اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں حلدی شامل کر گے پی لیا کرو ایک چھٹکی کالا نمک نہار مو چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو سفر پر جانے سے پہلے پودھنے کی ڈنڈلی چبانے سے کیا اور مطلی کا مسئلہ نہیں ہوتا نہار مو دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے کچھی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ اس کی نظر تیز ہو جائے گی بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کونت ذہن ہوتا ہے اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نیار مو پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو گھر میں جھڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوئے زیادہ آتے ہیں اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سامپ نہیں آتے جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی کیکر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری سو بیماریاں نہیں آتی سفیدے کے پتے چبانے سے آپ کو کبھی نزلہ اور زکام نہیں ہوگا سو سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس سبگول کا چھلکا پانی میں گھول کر پیل یا گرو کھیا چھلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کے بجائے واش بیسن کی نالی اور بورچ خانے میں کھدوروں میں ڈال دیں اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے جس کو نزلہ زکام ہو جائے چائے بناتے وقت ایک چھٹکی خشکاس کی ڈال دیں یعنی دودھ چینی پتی پانی ڈال کر چائے بنائیں اور ایک چھٹکی خشکاس ڈال کر اُبالیں چھان کر پی لیں نزلہ زکام ختم ہو جائے گا نہایت ہی ازمودہ ہے اگر کسی کی کھانسی نہ رک رہی ہو تو دو سیب کے چھلکوں کو ڈیڑھ کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے اس میں ایک چمچ شہد مکس کر کے ہی پی لیں اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے تین دن تک پینا ہے ماش کی ڈال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے مودھ ہونے سے چہرے کی جھریان ختم ہو جاتی ہیں نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگا لیا کرو جسم میں بدبو اور میل جلدی نہیں آئے گی روٹی کھانے سے پہلے ایک عدد بڑی الائچک کھا لیا کرو روٹی جلدی حضم ہو جائے گی کچھے پھل کھانے سے قبل لیموں کا رس کا ایک کطرہ پی لو کچھے پھل کی وجہ سے پیٹ درد نہیں ہوگا اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو الٹا لٹا دو مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا انار کے پھلوں کا پانی نچوڑ کر ناک میں ڈالیں اس سے نقصیر بند ہو جائے گی گھر میں رزق کو بڑھا دینے والے معمولی کام روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا پخانا کے بعد کلمہ پڑھ کر ہاتھ دھونا رات کو تمام برطنوں کو الٹا کر کے رکھنا اللہ کے لئے لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا صبح تا دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کرنا صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرنا مکھی پانی پی رہی ہو تو اڑانے سے پرہیز کرنا ازان سنتے ہی خموشی اختیار کرنا ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا ہر نماز کے بعد استغفار پڑھتے رہنا اگر گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہو تو رات کے کھانے سے پہلے اکیس کالی مرچوں کا کہوہ بنا کر پینے سے گردوں کی بیماری ختم ہو جاتی ہے